جو نمائش میں دکانات کو جلنے کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بڑا واقعی بدبختانہ واقعہ ہے اور اس کی وجوہات ہم کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہ آئندہ پھر سے پیش نہ سکے سب سے پہلے تو جو آل انڈیا انڈسٹی اور اگزیبیشن سوسائٹی کی طرف سے یہ نمائش چلا ہی جاتی ہے اس کے جو کار کردگی ہے اس کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس مقام پر جو ہے صرف پندرہ سو دکانات کا پرمیشن ہے یعنی پندرہ سو دکانات ڈال سکتے تھے پیسے کی ہیرس میں اگزیبیشن سوسائٹی والوں نے چوبیس سو دکانات کا پرمیشن دیا پہلی چیز دوسری چیز جو ہے کہ فائر ڈپارٹمنٹ کو اگزیبیشن سوسائٹی جو ہے کئی کروڑ سا فورپیس پیسے باقی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے فائر ڈپارٹمنٹ والے سیریفیک فائر ٹرینڈر رکھے ایک ہی فائر ٹرینڈر رکھے آپ بتلائیے کہ اتنی بڑی یعنی ایک ٹائم پہ پچاس ہزار لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے اگر پبلک میٹنگز ہوتے کوئی جلسے ہوتے پولٹیکل پارٹیز کے دو دو تین دین فائر انجن رکھتے لیکن پچاس ہزار لوگ جہاں پر جمع ہو رہے ہیں چوبیس سو دکانات جہاں پر ہے وہاں پر ایک فائر انجن ہے پھر دوسری چیز جو ہے فائر انجن کا جو ڈرائیور ہے آج خود ڈی جی پی ڈیریکٹر جنرل آف فائر سرویسے انہوں کو اقرار کیے کہ وہ آرڈ ڈیپٹیشن فرم تیلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ٹی اے سار ٹی سی سے آرڈ ڈیپٹیشن آیا یعنی بس ڈرائیور جو ہے روڈ پر بس چلانے والا انہیں یہاں پر فائر انجن کیسا چلائیں گا یہ وہ یہ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ فائر جو اسٹیشن بنایا جاتا ہے وہ سنٹر آف پلیس میں بنایا جاتا ہے تو آج پچیتر سال یعنی آج ستر سال سے فائر کا جو اسٹیشن تھا اس کو دو سال پہلے یا ایک سال پہلے ہٹا کے کونے میں جو گاندی دھون کی آخری گیٹ ہے جو گوٹس آتے جہاں سے لاریاں مگرہ جو اندر آتے ہیں وہاں پر ایک کونے میں فائر ٹنڈر کو وہاں پر ڈال دیا گیا جو آفیسرز فائر ڈیپائٹمنٹ کے کچھ آفیسرز سف اپورٹنگ کی وجہ سے ان کو کیرہ ہسپیٹل لے کے گیا تھا یہ پتا چلا کہ وہ شراب کی حالت میں تھے شراب کی نشے میں تھے آج کہاں سے شروع ہوئی یہ بولی آپ مجھے پہلے کہ سب سے پہلے مہش کوپریٹی بینک میں وہاں پر شارٹ سرکیٹ ملکی میں آیا چھوٹی سرک کی آنچے پہلا جو ویڈیو میرے پاس ہے میں آپ کو دھوں گا وہ ویڈیو پہلا ویڈیو میرے پاس ہے تو پہلا ویڈیو میں اور فائر اسٹیشن یعنی اگر پندرہ منٹ کے اندر بھی اگر بیس منٹ کے اندر بھی اگر گاڑی مہا پر آ جاتی تو وہ آنچ جب جب بجھ جاتی تھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا دو سو دکانوں کا ڈھے سو دکانوں کا نقصانات نہیں ہوتا اب اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور خود وہاں پر جو جھولوں کے انچاد ہے ان کا خود بیان آیا کہ ہم جو ہے پندرہ منٹ بیس منٹ تک فائر کا جو وال کھولنے کے لیے فائر ٹینڈر کا وال کھولنے پر ہمارے کو لگے اور پانی نہیں تھا وہاں پر اتنا بڑا اگزیبیشن چل رہا پانی کا انتظام نہیں بولے تو وہ دیا تو اس سے کیا ہوا کہ یہ تمام تر جو نقصان کی اس کی راز ذمہ داری جو ہے پہلے تو اگزیبیشن سوسائیٹی ہے اس کے بعد میں جو کرٹ افیشیلس ہے اگزیبیشن سوسائیٹی سے جو پیسے لے کر جو بلدیا ہے ہیدرابات پولیس ہے اور فائر ڈپارٹمنٹ ان کو پرمیشن کیسا لیا گیا اگزیبیشن چلانے کا ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگزیبیشن چلے ہم بھی چاہتے ہیں کہ نمائش چلے اور یہاں پر لوگ آئے دنیا سے لوگ آ کے اگزیبیشن کو دیکھیں لیکن لوگوں کی جان و مال کا نقصان کر کے ہم اگزیبیشن نہیں کرنا چاہتے پہلی جی اب جو نقصانات ہوئے اب کسی کا دیکھئے بیس لگ کا نقصان ہوا کسی کا تیس لگ کا نقصان ہوا کسی کا پچاس لگ تک نقصان ہے سب سے زیادہ نقصان جو ہے کپڑا بے پاری کا سب سے زیادہ نقصان کراکری والوں کا ہوا تیس لاکھ سے کوئی دکان کا کم نقصان نہیں ہوا تو خریب خریب جو ہے دس تا پندرہ کورڑ روپے کا نقصان ہوا آج اگزیبیشن سوسائیٹی سالہ نہ پچاس کورڑ روپے کمار ہے آج پچیتر سال سے کمار ہے تو یہ راج ذمہ داری ہوتی ہے کہ راتوں اور رات آپ ان کو کمبنسیشن دینا اب اگزیبیشن سوسائیٹی والے یہ بول رہے ہیں کہ ہم قرائے کے پیسے واپس کر دیں گے جو لاکھ دیڑ لاکھ روپے دے دیتے پندرہ دن ایکسٹینڈ کریں گے ارے آپ پندرہ دن ایکسٹینڈ کرنے سے ہوتا کیا بتائیے اس کے پاس پیسے رہیں گے تو انہیں مال لاکے دال کے کاروبار کریں گا ہم دکانات بنا کے دیتے بول رہے دکان بنائیں گے تو مال کار سہیں گا بتائیے آپ مال کے لیے پیسے دیجئے گورنمنٹ بینک کے لونز دیجئے ان کو ان کو پھر سے اٹھ کھڑا کریے ابھی ترک آپ بتائیے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تیلنگانے میں چیف منسٹر کیسی عرصہ بھانا چاہیے تھا اگزیبیشن سوسائیٹی کو آکے اگزیبیشن کا مائنہ کرنا چاہیے تھا سی ام صاحب اپنے گھر سے ہی نہیں کرتے بچارے سیگریٹریٹ کو نہیں آئیں گے تو یہاں اگزیبیشن سوسائیٹی پورا بھرپا کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو آئندہ یہ سال پندرہ دن کا کرایاں نہیں لینا اور آئندہ پانچ سال تک ان کو ریہیبیلٹیٹ کرنا کم بن سیک کرنا پانچ سال تک یہ دو سو دکانداروں کو کرایاں نہیں لینا چاہیے ان کے دکان ڈالنے کے لیے تیسری چیز جو ہے آئندہ ایسا حالات نہیں پیش آنا بھلکے کم سے کم اگزیبیشن کے دائرے میں اندر دس فائر اسٹیشن فارم کرنا چاہیے ہر فائر اسٹیشن پہ ایک گاڑی وہاں پر تھیرنا چاہیے کیونکہ منیمم پچاس ہزار لوگ شروعات میں لیتے ہیں آخری دنوں میں تو ساکھ سترہ ہزار اسی ہزار لوگ آتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے یہ منیلیز بچاؤ تیری کی طرف سے مطالبہ ہے اگر ایگزیبیشن سوسائیٹی یہ تمام ہم آپ کے دوارہ یہ پوروں کو اطلاع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایگزیبیشن سوسائیٹی نئی دیں ہی تو منیلیز بچاؤ تیری تیلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع ہو کے ایگزیبیشن سوسائیٹی کے تمام ہودے داروں پر کریمینل کیسے ہم بک کر آئی ہی ہمارا مطالبہ ہے چیپ مینسٹر کے سی آر صاحب سے کہ اس کے اوپر سی آئی ڈی انکوئری کرے کیونکہ لوکل پولیس پوری ملی بھی ہے بلیہ ملی بھی ہے فائر ڈپارٹمنٹ ایگزیبیشن سوسائیٹی سے ملا ہوا ہائی لیول انکوئری ہونی چاہیے آئی در ہائی کورٹ کے جد سے اس کی انکوئری ہونا چاہیے سٹنگ ہائی کورٹ کے جد سے یارے تو سی آئی ڈی سے اس کی انکوئری ہونا اور تمام ایگزیبیشن سوسائیٹی کے ذمہ داروں پر کریمینل کیسے دالتے ہوئے ان کی گرفتاری عمل میں لانا چاہیے دوسری چیز جو ہے ایگزیبیشن سوسائیٹی میں گورنمنٹ کا کوئی اطمی نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے پہلے کانگریس کے گانہ ریڈی تھے اس سے پہلے تیلگو دیشم کے مادہ ریڈی تھے اب مہمود علی صاحب کو لے کا ہے پہلے پریسیڈنٹ کو کوئی چیک پاور نہ رہتا کوئی سائننگ پاور نہ رہتا اتنا بڑا ایکیویشن چل رہا اس کے اندر گورنمنٹ کے ڈیپارٹمنٹ سے کوئی آئی ایس آئی پی ایس آفیشن کے تین اجمی دیکھنے کے لیے اس کے فنڈز کہاں پر جانے ہوں اس کو دیکھنے کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے ایک تو سی ایم صاحب اس کی انکوئری کرنا چاہیے اور بڑا افسوس ناک باقیہ ہے کہ سی ایم صاحب آج کی تاریخ تک آ کے نہیں دیکھے یہاں پر آنا چاہیے تھا انگو کیا یہ ایگزیبیشن میں کیا تیلگانے کے لوگوں کا نقصہ نہیں ہوا آپ پرائی منسٹر منتوں کے وعدہ کر رہے ہیں پرائی منسٹر لوگ یہاں پر لاکھے یہاں پر ایگزیبیشن میں دکانات لگائے آپ کیا مسئل دینا چاہیے پورے ہندوستان کے لوگوں کو بجئے کیوں نہیں ہے سی ایم صاحب ابھی تک بتائیے آپ تو منجلیز بچاؤ تیری کا مطالبہ ہے کہ تمام جتنے بھی لوگوں کا نقصہ ہوا پورے پیسے ان کو واپیس کرنا چاہیے سی ایم صاحب ہائی لیول انکوئری دینا چاہیے نہیں تو منجلیز بچاؤ تیری ہائی کورٹ اپروچ ہو کے ایگزیبیشن سوزائیڈی کے اخلاف میں حکومت کے اخلاف میں میکشن لی